اب بات کر لیتے ہیں کہ ملتان میں ٹریفک پولیس کا جو کریک ڈاؤن جاری ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے بات کرتے ہیں حارون تاہر سے حارون بتائیے گا شہر میں بھی کم عمر ڈرائیورز کی خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اب تک کم عمر ڈرائیورز کے خلاف پانچ سو بہتر سے زائد مقدمات درج کر لیے گئے ہیں جبکہ تیرہ سو سے زائد موٹرسیکلز اور گاڑیاں جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں اور ایسے میں ملتان کے شہریوں کی جانب سے بھی لائسنس کے اجراء کے لیے جو لائسنس سینٹرز ہیں وہاں پر شہریوں کا رش مزید بڑھ گیا ہے تو اس وقت جو سیٹو ٹرافک انتظامیہ ہے لائیو لائننگ لائسنس کی وہ ہمارے سکت موجود ہے سر ہر طرح کی سہولت دیں جاری ہے یہاں پہ لندن بھی بنوائے جارہے ہیں لائسنس کا ٹیسٹ بھی لیا جارہے ہیں اس کو جانے اکراموڈیٹ کیا جارہے ہیں جتنی جلدی ہو سکے یعنی کہ اس پروسس کو کمپلیٹ کیا جائے جو بالکل کمومن ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے جبکہ لرننگ لائسنس بنوانے کے لیے بھی شہریوں کا رجحان بڑھ گئے ہے ایسے میں سیٹو ٹرافک انتظامیہ کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ لائسنس کے اجراء کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے اندر تمام تر شہریوں کو لائسنس اور لرننگ لائسنس کا جو ہے وہ اس کا حصول یقینی بنایا جا رہا ہے